ہمارے بہت سے طالب علم حضرات جو ہیں سیکھنے والے وہ شرف شمس کی چال مار مار معلوم کر رہے ہیں تو جن کی سمجھ میں مربع کی چالے آگئیں اور قلب کی چالے آگئیں اور اس کے متعلق تمام چالے آ چکی ہیں 32 چالے ایک ذکر کی آگے کی چالے وہی سمجھ سکتا ہے پھر مخمص کی چالے سمجھ بھی ہونی چاہیے مسدس کے لیے یہ بہت سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی کے نام کا نقش بنائیں تو کیسے بنائیں تو شرف شمس جو ہوتا ہے وہ نام سے نہیں بنتا یعنی نام سے بننے نہ بننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نام سے نہ بنے بلکہ وہ شمس کے نام سے بنتا ہے جی ہاں اور جو یہ پوچھ رہے کہ شرف شمس کے نام سے یہ کیسے بن رہا ہے اس کے اندر وہ کیا ہے چال تو شمس ایک ستارے کا نام ہے اس کی چال جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مسدس سے بنے جی ہاں دیکھیں یہاں ہم دکھائیں گے یہ دیکھیں آپ کتاب کے اندر یہاں ستھاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں ادھر قمر ہے اطارد ہے اور اسی طرح زہرہ وغیرہ ہے یہ شمس آ گیا ٹھیک ہے تو شمس کے جو نقش بنے گا اس کے ایک زلے کے اندر جو ہے قلچے کھانے ہونے چاہیے یہ آ گیا مسدس دیکھ رہے ہیں تو مسدس کی جو چال ہے وہ شمس پر آ رہی ہے اسی لئے اس کو ہم نے چھے کھانوں والا بنایا ہے اور شمس کیونکہ آج جو ہے حمل بروج میں ہے اور یہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کے آس پاس کا وقت ہے یہ تو اس کے بارے میں زیادہ کیونکہ ابھی بتانے کا وقت بھی نہیں ہے پھر یہ ٹائم نکل جائے گا تو کیونکہ ابھی تک سبق یہاں تک پہنچے نہیں ہیں مسدس کی چالو تک اس لئے اس کے بارے میں بتائیں نہیں کیا تھا لیکن اگر اس کو بالکل نہ بتاتے تو یہ وقت نکل جاتا پھر اگلے سال آتا تو ہم نے یہاں چال ذکر کر دی بہت آسان انداز میں جو سمجھ جائیں اس کی چالیں بارہ ہیں بارہ میں سے ہم نے آسان والی چال کو لائے ہیں ایک چال اس سے پہلی ویڈیو میں جو ذکر کی تھی اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس تعویز کو آپ اس چال پر بھر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ بھرا ہے دوسرا تعویز دیکھئے یہ دونوں تعویز جو اس سے پہلے ذکر کیا ہے اور یہ یہ دونوں ایک ہی کام آتے ہیں جی ہاں وہ ذرا اس کی چالیں تھوڑی مشکل ہیں اور پیچیدہ ہیں اس لئے اس کو سمجھائے نہیں جا رہا ہے یہ آسان چال ہے آپ کے لئے یہ پیش کی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے وہ بتیس چالے ہی سمجھ میں نہیں آ پائیں جو مربع کی ذکر کی تھی اور اس میں تو چھتیس خانے ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے اس لئے ایک چال یہاں لکھ دی ہے دیکھئے اس کے یہ تین خانے یہ تین ہے اب پہلے خانے میں ہم نے ایک سو دو الہ حکم کے ایک سو دو لکھے یہ اب اس کا دوسرا خانہ یہ ہے تو یہاں ایک سو تین لکھ دیا ٹھیک ہے پھر اس کا ہم تیسرا خانہ دیکھیں گے تو یہ ہے یہاں ایک سو چار لکھ دیا ایک بڑھاتے ہوئے چھے تک جائیں گے ہم صرف میں پہلے بھی بتا چکا کہیں بات کہ اگر مسلس بھرتے ہیں تو تین باری چلتا ہے یعنی ذل کتابت والے کی چال اور مربع بھرتے ہیں تو چار خانوں میں چال چلے گی اور مخمص بھریں گے تو پانچ میں اور یہ مسدس ہے تو اس میں چھے تک چلے گی جی ہاں یہ ایک سو چار ہو گیا تیسرے خانے میں اب اس کا جو چوتھا خانہ ہے وہ یہ رہا ایک سو پانچ یہاں آ گیا اور چھٹا کھانا یہ ہے ایک سو سات آ گیا بس یہاں آ کر اس کی چال ختم ہو گئی وَاِلَا حُکُمْ کی اب اس کی چال ہم شروع کریں گے وَاِلَا حُمْ وَاہِدْ یہ پچپن ہے سات نمبر ہے اسی طریقے سے آٹھ ناؤ دس گیارہ آگے تک چلے گی پھر اس کی آگے تک چلے گی یہ آخر کے تین جو ہیں اس کی چال پیچھے سے آئے گی اس میں جی ہاں اسی طرح اس میں بھی چھے کم کر کے پیچھے سے لے کر آئیں گے اسی طرح اس میں چھے کم کر کے پیچھے سے لائیں گے امید ہے یہ چال سمجھ میں آگئی ہوگی یہ دیکھئے ہم نے خود یہی نقش بنایا ہے اور اسی کو جو ہے ہم نقش بنا کر دیتے ہیں اپنے تعلق والوں کو اور جو لوگ سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ دیکھئے آپ اسی طرح چاندی کی پترے پر اس کو نقش کو بنا سکتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو گولڈ کے پترے پر بھی بنا سکتے ہیں اور سنہرے پترے پر بھی بنا سکتے ہیں دیکھئے اس طریقے سے تو آج زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ اس کو آپ سمجھیں اور اس کو بنائیں